اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید اور کرکٹ کی ڈیڑھ ساری اپ ڈیٹ لے کر ایک دبا پھر آپ لوگ کے لئے حاضر ہمیں سر لنکن پر ملک میں دو دن تک کوئی میچ نہیں ہے کل سے وہاں دوبارہ میچز شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ دو بڑے کلالیوں کے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہو رہے وہ کون کون سے بڑے کلالی ہے دو جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بار پھر سے قدم رکھ رہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے اسی چینل سے ملتا رہے نیوز لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن کو ہوئی تھی انجری آئی پیل کے دوران وہ انجری بہت بڑی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے کین ویلیمسن فٹ نہیں ہوں گے لیکن کین ویلیمسن نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور خود کو فٹ کر دیا ہے اب وہ نیٹ پریکٹس شروع کر چکے ہیں یعنی جب نیٹ پریکٹس انہوں نے شروع کر دی ہے تو پھر وہ آئی جائیں گے کیونکہ بیٹنگ سے زیادہ میچ میں بیٹنگ سے زیادہ مشکل تو نیٹ پریکٹس ہوتا ہے جب وہ نیٹ پریکٹس کریں گے تو میچ میں بھی وہ آئی جائیں گے تو ورلڈ کپ کے لیے میرے حساب سے کین ویلیمسن نیوز لینڈ کی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جسپریت بومرہ انڈیا کے بولنگ اٹیک کا سب سے سرگردہ بولر جسپریت بومرہ ایک لمبے عرصے انجری کے وجہ سے کرکٹس سے دور رہے اب اس کی بھی واپسی ہو رہی ہے اور وہ انڈیا کی ٹیم میں ایز ایک کیپٹن واپسی کر رہے ہیں انڈیا اور آرلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز کیلے جانے ہیں جو اٹارہ بیس اور تیس اگس کو کیلے جانے ہیں آرلینڈ میں اس میں انڈیا کے کپتان جسپریت بومرہ کو بنا دیا گیا ہے یعنی جسپریت بومرہ اتنے لمبے عرصے کرکٹ کیلے ہی نہیں ہو جب ان کی واپسی ہو رہی ہے تو ایز ایک کیپٹن ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جسپریت بومرہ کو اتنی عزت ملی ہے انڈیا سے تو اس کی تعریف بنتی بھی ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے گلوبال ٹی ٹوینٹی لیگ میں تو شاید خان آفریدی نے کیا شاندار بولنگ کی چار اور میں سولر انڈے کے دو وکٹے اور دو وکٹے بھی ہو جس میں رسیب انڈے ڈوسین اور محمد رزوان کو انہوں نے آؤٹ کیا اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی نے بھی دہ ہنڈریٹ لیگ میں شاندار انٹری ڈالی انہوں نے اپنے پہلے اور کے پہلے تین گندوں میں دو وکٹے لے کر یہ ثابت کر دیا ہے شاہین شاہ آفریدی کو سکون نہیں ملتا اس لئے وہ پہلے اور میں بھکٹے چھٹکاتے یہ جہاں بھی جاتے کومیٹیٹر بھی یہی کہتے کہ بھائی شاہین شاہ آفریدی کا پہلا آور بہت خطرناک ہوتے ہیں ان سے اگر بیٹسمن بج گیا تو وہ بج سکتے نہیں تو شاہین شاہ آفریدی پہلے اور میں کسی کو نہیں چھوڑتا کل سر لنگن پر ملک میں دوپیر دو بچ کر تیس منٹ پر آزم کی ٹیم کا میچ ہے تو اس کا مجھے بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ باور آزم نے لاسٹ میچ میں ففٹی ماری تھی اور اللہ کرے کہ اس ففٹی سے اس کا فوم بحال ہو جائے کیونکہ جب سے وہ حج کے بعد سے آئے انہوں نے کھل کے بیٹنگ نہیں کی اس لنگن میں بھی چار ایننگز انہوں نے کے لئے ٹیس کرکٹ میں تین ایننگ کے لئے انہوں نے کوئی ففٹی نہیں ماری لنگن پریمر لیگ کے دوسرے ایننگ میں انہوں نے شاندار ففٹی بنا دی اب اللہ کرے کہ اس کی فوم کنٹینیو ہو جائے اور کرکٹ کی اور بھی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو اسی چینل سے دیتا رہوں گا فی الحال کے لئے مجھے دے دیئے گا اجازت ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لئے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ